قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید یہ ایک انتہائی اہم سوال میرے دماغ میں تو یہ سوال گونج رہا ہے کہ کہیں نون لیگ اور پی پی کے ساتھ دھکا تو نہیں ہو گیا سینئر تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ روکنے والے یہ فیصلہ رخوا بھی سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اس کی وجوہات کیا تھا یہ انتہائی اہم ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کو بڑی بریکنگ نیوز بھی شیئر کرتا چلوں کے ابھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال یہ فیصلہ سا آنا کر گھر پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے یہ خبر سامنے آگئی کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل سمات کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے تازہ ترین خبر کے مطابق ایک طرف بندیال کو رکھنے اپنا فیصلہ سا آنا آہا ہے جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 18 ستمبر کو بھی سمات کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے اور ریجسٹرار آفس نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں کیس کی سمات سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کرے گا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حلف اٹھانے کے بعد بینچ تشکیل دیں گے دوستو ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اینڈ ممکن ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے اختیارات اور فل بینچ کے ذریعے دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز